ہر قسم کا پھل ان کے لئے میسر ہوگا موجود ہوگا جو وہ خواہش کریں گے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی اللہ اللہ حضر کریں گے لو بھئی دل میں جو بھی خواہش پیدا ہوگی اللہ اس کو پورا کریں گے اس سے بڑھ کے اللہ کی طرف سے سلامتی کے پیغام آ رہے ہوں گے اللہ رب رحیم کی طرف سے سلام پیش کیا جا رہا ہوگا اب اسی اس نام ہے یعنی کہ آہل جنت کے لئے یوں پروٹوکول ہے اور ساتھی وَمْتَادُ الْيَوْمَ آئیُوہَ الْمُجْرِمُونَ وہ مجرموں تم علق ہو جاؤں تم ادھر کہاں علق ہو جاؤں پیچھوڑو وَمْتَادُ الْيَوْمَ آئیُوہَ الْمُجْرِمُونَ ان کو ہٹا دیے جائے گا ان کو چھانٹی کر دیے جائے گا ان کو ہانک دیے جائے گا اور پیچھوڑو وَمْتَعْدُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِبُونَ تم تم مجرم ہو نا اَلَمْا حَدِي لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ اللَّهَ تَعْبُدُ الشَّيْطَانُ اِنَّهُ لَكْ مَدُوبٌ مُبِينٌ اور کیا وعدہ نہیں لیا تھا میں نے اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی پوجہ نہ کرنا شیطان کی پیچھے نہ چلنا کیا میں نے کہا نہیں تھا وعدہ نہیں لیا تھا تم سے یہ بتایا نہیں تھا اِنَّهُ لَكْ مَدُوبٌ مُبِينٌ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اس کا کہانا ماننا تو گویا تم نے خود ہی اس کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو آگ میں دھگیلا ہے اب ہم کیا کریں اَلَمْ آحَدِي لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ اللَّهَ تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكْ مَدُوبٌ مُبِينٌ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور صرف صرف میری ہی عبادت کرنا یہ ہے سراتِ مُسْتَقِيم یہ کہا نہیں تھا تو پھر کیوں میری عبادت نہیں کی پھر کیوں شیطان کے پیچھے چلے اب تو یہ منظر نامہ پیش کیا ہے اللہ رب العالمین انصاف کے سارے تقادے پورے کریں گے تول بھی ہے اعمال ناموں کا تول بھی ہے وَنَضَعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اچھے اعمال برے اعمال ان کو تولہ بھی جائے گا لکھا ہوا ان کے سامنے بھی رکھا جائے گا اقرار کتابا کفا بِنَفْسِقَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَا کہ خود ہی پڑھ کے آپ خود ہی اپنا فیصلہ کرنا تجھے کیا آپ جوتے پڑھنے چاہیے کہ نہیں خود پڑھو اپنا فیصلہ کرو وہ یہ لکھا بھی دکھایا جائے گا ان کے عمال کا وزن ہوگا ان کو تولہ بھی جائے گا اور پھر بھی کئی ہوں گے اوہ نہیں نہیں اور فرشتے آسی لکھ کے لے آئے ہیں اوہ نہیں نہیں ہے میرے تہائی نہیں ہے تو کسی اردی عمل نے وہاں بھی چلاک بننے کی کوشش کریں گے تولہ کہیں گے اچھا چلو ہم اور بھی جابتے ہیں جب تک تو مانے گا نہیں ہم ایسے اقتزانی دیں گے موہ بند موہ پہ مور لگ جائے گی زبان بند ہو جائے گی ہاتھ بول پڑھیں گے پون بول پڑھیں گے اس کے جسم کے عذاب بول پڑھیں گے جو وہ عمال کرتا رہا اس کے عذاب بول بول کے بتلائیں گے اور پھر اپنے عذاب کو ملامت کرے گا تم کیوں بولے تمہیں بچانے کے لئے تمہیں مکر کر رہا تھا اور تم بھی بول پڑھیں وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہ بولتے اللہ نے ہمیں قوتیں گویائی دیتی تو پھر اللہ کا حکم تھا ہاں تو یہ اللہ سارے عذابتیں پورے کریں گے پھر یہاں اللہ فرماتے ہیں وزارہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم سے یہ خلقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ میں سے ایک بدماش کافر وہ ایک وہ سیدھا مردے کی ہڈی کو اٹھا لیا کہ جو بھر رہی تھی اس کو نا ہاتھ میں پکڑتی ہے ایسے اتنی خستہ ہے کہ وہ ٹوٹی جا رہی ہے اور آکے مزاق پڑھاتا ہوا کہتا ہے اوہ کیسے یہ یہ وہ سیدھا ہڈی یہ کیسے زندہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اللہ حساب کتاب لیں گے وہ مزاق اڑا رہا ہے یہ وہ سیدھا ہڈی جو ہاتھوں میں ٹوٹ ٹوٹ رہی ہے یہ بھی زندہ ہوگی اللہ کہتے ہیں ہمیں مثالیں بیان کرتے ہیں وہ اپنی تخلیق بھول گئے ہیں ونسی خلقہ وہ تو کیسے بنا کس چیز سے بنا اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا اپنی تخلیقیں بھول گئے ہیں وَضَرَوَ لَنَا مَسَلَوْا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُخْجِي لِذَامَ وَهِيَ رَمِينَ اور کہتا ہے یہ ہے کہ کون ہے جو اس وہ سیدھا ہڈی کو کون زندگی دے گا یہ کہتا ہے قُلْ يُخْجِيهَا لَّذِي أَنشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّا کہہ دیجئے پیغمبر علیہ السلام وہی ذات جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے يُخْجِيهَا لَّذِي أَنشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ وہ خوب جانتا ہے کیسے پیدا کرنا ہے اس کے لئے تو کچھ مشکلی نہیں وہ تو جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ صرف اور صرف کن کہتا ہے فَيَكُونَ پس وہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے تو اردر دینا ہے کن کہنا پس فَيَكُونَ ہو جائے گا فَسُبْخَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَوْنَ اللہ اکبر آگے سور صحفات ہیں صحفات میں بھی مختلف انبیاء کا تذکرہ ہوا اللہ اکبر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی وہ کہانی بھی بڑے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان کی فَلَمَّا بَلَغَمَا اُسْاَيَا قَالَ يَعْبُنَيَا اِنِّي عَرَافِ الْمَنَامِ عَنِّي عَذْبَحُكَ فَانْدُرْ مَعْدَتْرَا قَالَ يَعْبَتِي فَلْمَا تُعْمَرْ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصَّابِرِينَ فَلَمَّا اسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں بطلاق تیری کیا رہا ہے وہ باپ بیٹا کہتا ہے تو پوچھتے کیوں ہیں جو آپ کو حکم ہوئے بجا لائیے آپ مجھے شکر گزار پائیں گے باپ نے چھوڑی لی بیٹا لیٹ گیا باپ چلا رہا ہے بیٹا زبا ہونے کو تیار ہے ادھر سے ندار ہے اوہ ابراہیم رکھ جا تُو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا یہ ممولی آدمائی نہیں تھی یہ بہت بڑی آدمائی تھی اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ نے جنت سے مرڈا پہ دیا اللہ نے اس کو جاری ساری کر دیا قیامت تک لوگ اس یاد کو تعدہ کرتے ہیں جانور زبا کر کے قربانی کی یہ سنت ادا کرتے رہیں سلام سلوٹ تجھے ابراہیم سلام سلام انعلاہ ابراہیم کیسا کمال کا آدمی اشاروں پہ ہی عمل پیرا ہونے والا لوگ تو حکم سے بھی دوڑ جاتے ہیں تو یہ خواب میں آنے والے اشاروں پہ بھی عمل پیرا ہونے والا اللہ اکبر پھر آگے صورت اسی صورت میں صحفات میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکر ہے دیگر انبیاء کے بھی تذکرے ہیں اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَاِنَّيُنُسَ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اِذْ اَبْاقَ اِلَا الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَا هَمْ اَفْقَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ وَدَنُونَ یہ پیچھے بھی ہم پڑھے ہیں یہ مچھلی والا یونس علیہ السلام ان کا تذکرہ ہے کہ ابنی قوم سے نراد ہو کے چل پڑے کشتی میں سوار ہو کے سمندر میں بھمور میں پھنسی ڈالا گیا کس کو نکالیں کورا ڈالے یونس کا نکرہ ہے وہ کسے ایک بندہ دو بڑا اچھا لگتا ہے اس کو پھنک ہے نہیں نہیں پھر دوبارہ کورا ڈالے پھر یونس کا نام نکلتا ہے یہو اتنا اچھا بندہ یہ تو نہیں لگتا ہے کورا چھو اس کو نہیں پھنکنا چاہیے نہیں پھر کورا غلط ہو سکتا ہے کورا نکلنا ہی یونس کا تھا نکلا اور کشتی سے پھر نکلنا پڑا اور پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اس نے لکمہ بنا لیا چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گرائیوں میں اللہ نے زندہ رکھا وہاں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کمال کمال کی آیت آیت کریمہ کے نام سے لوگوں میں مشہور ہے اس آیت سے جو بھی بندہ مراد اللہ سے مانگتا ہے اللہ پوری کرتے ہیں اللہ اس آیت کی وجہ سے یہ کمال کی استقفار کی آیت ہے تو اللہ کہتے ہیں اگر جونس یہ دعا نہ پڑتے اگر یہ ننک کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں اللہ بعد ہر نکالتے ہیں تو مچھلی کے پیٹ سے بھی وہاں بھی سننے والا کون ہے اللہ تو کیسی کمال دعا ہے ہمیں بھی ہماری مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں تو کیوں نہیں وہ دور ہو سکتی ہیں پڑھیں اس کو یقین کے ساتھ پڑھئے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین جیسے بھی مصیبتوں کے پہاڑ ہوں مشکلے ہوں تنگیاں ہوں اللہ دور کر دیں گے آسانیہ ہی آسانیہ کر دیں گے اللہ اکبر آگے سورہ سعاد ہے سعاد میں بھی مختلف انبیاء کا ذکر ہے اللہ اکبر اس میں خاص طور پہ دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام پھر عیوب علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت عیوب علیہ السلام جب بیماری اس میں کتنے ہی بیماری ہے اور بیماری میں انتہائی پریشانی وَذْكُرْ اللہ رب العالمین سے اللہ چارگی میں دعا کرتے ہیں رَبِّ أَنِّي مَسَّنِي أَضْضُرُ وَأَنْتَا عَرْحَمُ الرَّحِمِ یہ ہمارے لئے بھی کمال دعا ہے جو بیمار ہوں مصیبتوں کا شکار ہوں یہ پڑھیں تو یہ دعا پڑھی تو اللہ نے شفاہ دے دی اور خود بھی رجلک یہ پاؤں مارو نا پاؤں مارا چشمہ پھوٹ پڑا اب یہ پیو بھی اس سے نہاؤ بھی نہانے سے جسمانی ظاہری ساری بیماریاں ختم پینے سے اندر کی ساری بیماریاں ختم پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گیا اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے اہل و عیال بلکہ اس سے بڑھ کے اور بھی ان کو عطا کر دیئے اور پھر وَخُدْ بِيَدِكَ زِغْسًا فَضْرِبِّهِ وَلَا تَحْنَسْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرَ النَّعْمَ الْعَبْدِ اِنَّا هُوَا بَوَا بَوْرِ اچھا کمال بدنا تھا یہ جوب کمال کا صبر کیا اللہ خوش ہو کے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بیماری کی تنگی میں کچھ تھوڑی سی خطا ہوئی کہ اپنی اہلیہ کے لیے جو ایک ہی رہ گئی تھی اس کو بھی کہتا ہے میں صحیح ہو گیا نا تو یہ سو ڈنڈے باروں گا ایوب علیہ السلام نے اس کے لیے یہ کہہ دیا تو اب صحیح ہو گئے ہیں تو قسم پوری کرنی ہے تو اللہ نے کہا کہ اس کا علاج ہم آپ کو بتلاتے ہیں یوں کرو جھاڑو لے لو جس میں سو تنکے ہوں ایک دفعہ مار دو تیری قسم ٹوٹے گئے نہیں اللہ رب العالمین نے اس کا بھی حل بتلا دیا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہلانے کی توفیق دے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین